تلنگانہ مسلم ایڈوکیٹس فورم کے ریاستی صدر بورکن وقف بورد وحید احمد ایڈوکیٹ کی جانب سے مسجد جودی کنگ کوٹھی میں شہدہ حیدرباد کے ارسال سواب کیلئے تلاوت کلام پاک اور دعا مغفرت کی گئی اور ساتوی نظام میر عثمان علی خان آصف جا بہادر کی مزار پر چادر گل پیش کی گئی اس موقع پر وحید احمد ایڈوکیٹ ریاستی صدر تلنگانہ مسلم ایڈوکیٹس فورم ورکن وقف بورد کے ہمراہ نائب صدر فورم میر واجد علی خان ایڈوکیٹ حیدرباد زلی کنوینر ایڈوکیٹ محمد ساجد علی اظہار الحق صدقی سید لطیف احمد عبد المقی چندہ عبد اللطیف شرفن محمد برہان ایڈوکیٹ محمد ایجاز سید فہیم محمد اسلم محمد عبد الرحیم محمد سلیم شیخ اظہر مامو دیگر ٹیارس قائدین بھی موجود تھے اس موقع پر وحید احمد ایڈوکیٹ رکن وقف بورد وہ ریاستی صدر فورم نے میڈیا کی نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ ریاست کے وزیرالہ کی چند رشکھر راو کے اور تلنگانہ حکومت کے ہم ممنوع و مشکور جنہوں نے لیبریشن ڈے منائنے سے انکار کیا اور تاریخ کو اسمبلی میں صحیح طور پر پیش کیا جنہوں نے آصف جاہی دور کے کارناموں کو سراہا وحید احمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ آج کا دن ایک سیاہ باب رہا جس کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی جبکہ سندر لال ٹیم کے رپورٹ کے مطابق کئی شہر پسند لوگ نے معصوم لوگوں کو پولس ایکشن پولو ایکشن کے نام پر ریایہ پرجاہ تقریباً ستائیس ہزار تا چالیس ہزار قتل عام کیا گیا جس میں معصوم عوام مرد خواتین ضعیف حضرات بچے بھی موجود تھے ہم ان معصوم لوگوں شہدائے حیدرباد دکن ریاست کے لیے تلاوت کلام پاک اور دعا مغفرت کریں اور ان ترجعات کی بلندی کے قاتل دعا کا احتمام کیا ہے اور جہاں تک لیبریشن ڈے کا تعلق ہے اس کی ہم مذہبت کرتے ہیں آج کا ضم سے متعلق جو حیدربادی حکمران خود ہی ہمارے ملک میں اس کو ضم کیے ہیں اور اس سے پہلے کئی بار وہ خود ہمارے ملک کی مالی مدد کی ہے اور وہ ایک سیکیولر حکمران تھے جنہوں نے اکثریتی طبقے پر حکمرانی کی اور بلا مذہب و ملت کئی کام انجام دیئے خود حکمران ہوئے مہاراجہ کشن پرسات کو ریاست کا وزرعظم بنایا تھا اور آج کئی ریاستیں تلنگانہ کرنا چک مہارشتہ میں جو تاریخی کارنامے ہیں جس سے حکومتوں کو مالی مدد اور فائدہ حاصل ہو رہا انہی کا کارنامہ ہے جو آج بھی ایک تاریخی کارنامہ ہے جس کا ریکارڈ پر خرار ہے ہندوستان کے اس وقت کے وزرعظم پنڈت جواحلال نہرو اور شاہی ریاست کے بادشاہ اچ اچ نظام میر عثمان علی قان آصف بہدر کس مابین گہری بحث وہ مباحثے کے بعد سترہ ستمبر انیس سو اٹالیس کو ریاست حیدرباد کو انڈین یونین میں زم کر دیا گیا تھا ہندوستانی حکومت کی طرف سے یہ نہ تو مغبوضہ اور جنگ میں جیتا گیا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ریاست حیدرباد سے اس کو ختم کیا چاہے آئیے ہم سب کو اس وقت کے ریاست حیدرباد اور اب تلنگانہ کے عوام کے لیے آصف جاہی خاندان نظام کی خربانیوں اور ترقیاتی کاوشوں کو یاد رکھنا ہے 17 سپیمبر 2019 مسجد جوڑی King Kothi اور دوائے مغفرت اور شہیدان حجرباد اور چادرگل اور 7 آسف جاہی نظام مر اسمان علیہ کان پیرے دی فرماتر آسف جاہی حجرباد اور آسفیہ دیناسٹی جو مرکت یونین انڈیا ڈیوڑی پیشمہ بیڑے آسف جاہی مباری تلنگانہ سیت وقف ودی پیشمت آسف جاہی موکیت آسف جاہی زیاد ویڈیوڑی فرم آسف جاہی حجرباد دیسیت فورم محمد ساجد آسف جاہی تیاری سنئر زیاد ابتال موکیت جاندہ محمد ازivia حق صدقی، سید لاتف احمد، لاتف شرفن، محمد اجاز، سید فاهیم، محمد اسلم، محمد سليم، شیخ ازھر، عبدالرحیم، مماً اور اگرام پرسند. Speaking on this occasion, Advocate Vahid Ahmed, member TSWB, said Our CM KCR has wholeheartedly rejected the theory of Liberation Day, which has no meaning in history. What's over on the floor of TS Assembly? Instead of this, he has offered to celebrate 2nd June Talangana Formation Day, unitedly and in a big way. We wholeheartedly congratulate and salute our beloved CM KCR for his secular thinking and secular administration. The state of Hyderabad was murked into Indian Union on 17th September 1948 after the deep discussion between then PM of India Pandit Jawaharlal Nehru and king of the princely state H.A.H. Nizam, Mayor Usman Ali Khan Asaf Jahi Bahadur. It was not occupied or won by war from Indian government. A.H.A.H., the state of Hyderabad, which was the state of Hyderabad, which was the state of Hyderabad. بادر کی مزار پر چادرِ گل پیش کرنا اور خصوصاً یہاں پر دعاِ مخفرت کرنا ہمارا مقصد صرف ایک اچھ ہے ایکشن پولوں کے نام پر جن بے خصور معصوم نونیحال اور بزروکوں کو شہید کیا گیا ان شہیدوں کی ہم مخفرت کی دعا کے لیے یہاں جمع ہوئے تھے اور اللہ سے دعا گوہ ہم کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مخفرت فرمائے جو انوچنٹ اور بے خصور تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تاریخ کا بہت ہی سیاہ باب رہا ہے اور خصوصاً جو لوگ اس کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں جبکہ ایکشن پولوں کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں جبکہ سندر لال کمیٹی نے خود ریپورٹ دیا ہے اس بارے میں اور یہ ریپورٹ ہمارے سامنے موجود ہے اور لیکن اس کو غلط توڑ مرورت تر پیش کرنا کیونکہ اس کو لیبریشن دے کے طور پر مرانا اس کی ہم سختی سے کنڈم اور وضمت کرتے ہیں کیونکہ آج کا دن کوئی لیبریشن کے نام سے نہیں ہے نہ ملک کی آزادی آدمی نہ تلگانا الہدار یاست آدمی بلکہ ملک آزاد پر دادست ہو ہوا اور تلگانا الہدار یاست دو جن کو عمل گائی ہے میں سمجھتا ہوں لیبریشن دے کا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا کیونکہ میر عثمان علی آسیر جاہب بھا تو نہ صرف ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہت زیادہ بہتر رکھتے دے بلکہ ان کا شروع سے ہی یہ ایم رہا تھا کہ ہندوستان میں ہم مرش کرے ہم صرف یہی زادہ کے آج کا صرف مرش دے کے طور پر ہم کہتے ہیں نہ کلیبریشن دے میں تمام ان جم کے دلوں میں غلط دلوں میں بیٹھا ہے میں میرے ملکی بھائیوں سے بھی اس بات کے پیل کرتا ہوں آپ تاریخ کو پڑیے کیونکہ آج آپ جس ریاست میں یہاں پر ہے الحمدللہ آج جلاللہ نامسلیم اڈوکیٹ فورم کی دانچے مسید جو دیکنگ پوٹی پر شہید آنے حضر آباد کے لئے دعای مختی رکھی گئی اور خصوصاً سسرہ ستمبر ونیس سوال پالیس کے جن ماثور دے خصور لوگوں کو صحیح کیا گیا جس میں بزرور بڑے لوگ غیب لوگ نوجوان خواتین تمام نکتے ہیں اور جو اپنے آپ کی جان بھی دے دیں ڈرگ پہ مارے جن دمان بھی ہم سہی کے لئے ہم پر حاضر ہوئے تھے ہمارا بحثت کیونکہ آج کا دن تاریخ کا باب تھا ایک سیاہ امراض ہیں سیاہ کی پرہاں ہیں اور میں دلنگانہ ریاست کے وزیر آلہ کلبکند اللہ چندہ شکرہ اور صاحب کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے گلے عام طور پر اسمبلی میں اس بات کا اعلان کیا کہ آج کوئی لبریشن نہیں رہی ہے میں کیسی آر صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں جنہوں نے تاریخ کو صحیح طور پر پیش کیا میں کیسی آر صاحب کا انتیاز سے زیادہ مشکور ہوں جنہوں نے میر عثمان علی عاصف جاہی ہماری اس ریاست کے وزیر آلہ کلبکند اللہ چندہ شکرہ راو صاحب کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے ان شر بسندوں کی زبانوں پر تعلے دال دیا آج جس کو جیسے انتاز میں پیش کیا جاتا ہے اس کو غلط بڑھ مڑھ کر پیش کیا جاتا ہے کیونکہ میر عثمان علی عاصف جاہ عاصف جاہ بھاگم تیک سیکولر نہیں جائے انہوں بادشاہ ہوتے ہوئے اپنی ریاست کا وزیراعظم مہاردہ کشن پرساک کو بنایا تھا ایسی ان کی حکمرانی تھی انہوں مسلم پر حکمرانی نہیں کرتے تھے میجوریٹی پیپل پر انہوں حکمران تھے اور آج جن تاریخی عمارتیں موجود ہیں آج جو اسمبلی وغیرہ حاصل جاہی دور میں جو خامیر کی گئی وہ پورے بیر عثمان علیسیہ حاصل جاہو کے آبا و ازداد کی دیتے ہیں آج خیلنگانہ ریاست نہیں بلکہ مہارات وادہ اور کرناٹک کی ریاستوں کو بھی ان کی بنائی ہوئی تاریخی تاریخی ایٹموں سے آج ان کو ریاستوں کو فیدہ کر آئے ہیں میں ایک سیاد صاحب کا بہت زیادہ منہوں وہ مشکور ہوں جنہوں نے تاریخ کو صحیح پیش کیا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں کو جو سیکولر ہے جو تاریخ کو صحیح طور پر پیش کیا اللہ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایسے لیڈرز کو ملکہ وزیراعظم بنائیں ہماری یہی دعا ہے اور کیسی آج صاحب کے ہم بہت زیادہ ممنوع مشک ہوئے جزاکتہ